ناظرین آدھا اور ریل ویفز کے خبرنامے میں آپ کا استغبال سعودی محکم اکسٹم نے ذاتی استعمال کا گھرے لو سامان لانے کی صورت میں کسٹم خوانین میں تبدیلی کی منظوری دی ہے پہلی مرتبہ سعودی عربانے والے غیر ملکیوں سے ذاتی استعمال کے سامن پر کسٹم ڈھیوٹی وصول نہیں کی جائے گی عربی روزنا محکم اکس کے مطابق محکم اکسٹم کے علامیہ میں کہا گیا کہ سعودی شہریہ پہلی مرتبہ رہائشی وزے پر مملکت آنے والے غیر ملکیوں کو ذاتی استعمال کے لیے سامن لانے کی اجازت ہوگی ان پر کسٹم ڈھیوٹی آئے نہیں کی جائے گی سعودی شہریہ اگر بیرون ملک سے کمس کم چھ ماہ بعد مملکت آتے ہیں تو وہ اپنے ہمراہ کارگو کے ذریعے لانے والے ذاتی سامن ایک شرط پر بغیر کسٹم ڈھیوٹی کے لاسکتے ہیں کہ انہیں اس بات کو صحبت کرانے کے لیے کہ وہ یہ ذاتی سامن بیرون مملکت رہتے ہوئے استعمال میں لاتے تھے نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والے ذرائع کو ذاتی سامن مشامل نہیں کیا جا سکتا خانون کی شخص نمبر بتیس کے مطالب قجارب کے ممانی اسی صورت میں بغیر ڈھیوٹی کلائے جاسکت ہے کہ ان کے مجموعی معلیت پانچ ہزار ریال سے زائد نہ ہو سعودی وزارت داخلہ کے جاریدان کے مطالب جزان ریجن میں انڈین شہری کو ختل کر کے ناش کو دفنانے والے دو بنگالیوں کی سزائے موت پر عمل درامت پر دیا گیا وزارت داخلہ کے جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق جزان ریجن کی پولیس نے ختل کے اونچے رو واقع کا سراغ لگایا نامعلوم خاتلوں نے اپنی دامستہ ناش کو دفنا کر ثبوت ختم کر دیئے تھے مگر پولیس اہلکاروں نے ناصف واردات کا سراغ لگایا بلکہ خاتلوں کو بھی گرفتار کر لیا واقع کی تفصیلات میں نزید کہا گیا کہ جزان ریجن میں مطالب دو بنگالیوں نے رخم میں لیندن پر اختلاف کرنے پر اپنے انڈین ساتھی کو ختل کر دیا پولیس کا کہنا تھا کہ اغبال جرم کے دوران ملزمان نے انکشاف کیا کہ انہوں نے انڈین شہری کو گاڑی میں سوار کیا اور سہرہ میں لے گئے جہاں پہنچ کر ایک نے اس کے گلے میں رمال سے پھاندہ ڈالا جبکہ دوسرے نے اس کے موہ میں کیڑے ماردوائی کا سپری کر دیا اور گلہ گھون دیا ملزمان نے اپنی دانست میں ناش کو دپنا کر ثبوت مٹانے کی کوشش کی مگر پولیس نے ان تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی تفتیش کے دوران دونوں نے واردات کا اعتراب بھکلیا جس پر ان کا چالان توجداری عدالت نے جمع کرا دیا گیا جہاں سے شواہد اور اقفالی بیان کی روشن میں عدالت نے سزائے موہ کا حکم سادر کر دیا اپیل کوٹ نے بھی ابتدائی عدالت کے فیصلے کو برخرار رکھا بعد ازاں ایوان شاہی سے سزائے موہ کے حتمی فیصلے پر عمل درامت کی منظوری جاری کر دی گئی کانگریس پارٹی کے اختدار میں آنے کے بعد تلنگارہ میں خواتین کے لیے آٹیسی بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے اس دوران بعض خواتین کی جانب سے غیر ضروری بسوں میں سفر کی اقتلات ملی ہے معلوم ہوا ہے کہ خاتون نے موڑ ہونے کے لیے پچاس کلومیٹر تک کا سفر کیا جس کنڈکٹر نے بتایا کہ محبوب نگر سے خاتون شادنگر کے لیے بس میں سواہیی یہ فاصلہ پچاس کلومیٹر کا ہے شادنگر پہنچنے کے بعد خاتون نے فیسوال سے چہرہ دھویا اور پھر وہیں بس میں سوار ہو کر محبوب نگر واپس پہنچی بس کنڈکٹر نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے مفتی سفر کی سہولت فراہم کی گئی لیکن اس طرح غیر ضروری سفر کرنا درست نہیں ہے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں